بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے میڈ دی پریس میں سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام پریس کے دوستوں کا کہ آپ لوگ بہت شارڈ نوٹس پہ تشریف لائے دل کی ادھا گرائیوں سے آپ کے مشکور ہیں آج کی جو اس میڈ دی پریس کا ہمارا خصوصی طور پہ آپ کو بلانے کا مقصد ہے وہ چار چیزیں ہیں ون بائی ون آپ کو بتاؤں گا آپ سارے دوست جانتے ہیں کہ دو ہزار تیرہ سے انجینئر گلہ سرخان بگور کی ایک وابستگی پی ٹی آئی کے ساتھ چلی آ رہی ہے اور سارے سب دوست اس چیز کو مانتے بھی ہیں کہ ہمیشہ سے پارٹی کو جہاں پہ زلے میں شروع میں سٹینٹن کرنے میں بہت زیادہ قربانیاں اور کردار تھا دو ہزار تیرہ میں پارٹی کے دو ٹکٹ مجھے دیئے گئے کیونکہ اس وقت پارٹی میں کوئی خاص الیکٹیبلز نہیں تھے تو اس وقت کے صدر ملک مسعود کنڈان صاحب جناب صداقت عباسی صاحب تھے ریجنل پریزیڈنٹ اور وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ ٹاسک مجھے سونپا میرے اوپر اعتبار کیا اعتماد کیا اور ہم نے ماشاءاللہ اس وقت ستیس ہزار ووٹوں کا سنگے میل عبور کیا اس کے بعد پارٹی نے گاہے بگائے اور پارٹی کے خصوصی یہاں پہ جو پائنئر ورکرز ہیں وہ انہوں نے بھی مہربانی کی اور مجھے بہت زیادہ عزت دلوائی سیکٹری ڈپٹی سیکٹری جنرل تاکنات پنجاب کا بنایا ذلہی صدر بھی بنایا اور ایک لمبی ایفرٹ ہم نے کی کیونکہ پارٹی اپوزیشن میں تھی ہم نے ایک لمبا سفر کاتا اپوزیشن میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ تکالیف ہوتی ہیں ستیس ہزار ووٹوں کو ہم نے اس حلقے میں شیلٹر دینا تھا پولیس آپ کو پتہ ہے پولیس تھانہ کچیری یہ سب چلتا ہے ہمارے دھیاتی حلقوں میں یہ کیا پھر پارٹی روڈوں کے اوپر تھی کبھی دو نومبر کا لاک ڈاؤن تھا پھر ایک لمبا ایک سو چھبیس دن کا دھرنہ جو ہے وہ دیا گیا ایک سو چھبیس دن کے دھرنے میں یہاں پہ پارٹی ورکرز موجود ہیں ان کو اندازہ ہے کہ میرے وہاں پہ جتنا بھی سیٹ اپ تھے ہم نے پورا جان مال سب حاضر کر دیا ایک سو چھبیس دن میں ورکرز نے بھی کمال کر دیا اور ہم لوگوں نے الحمدللہ وہ ٹارگٹ اچیو کیا جو ٹارگٹ پارٹی اچیو گیا پھر دو نومبر کا لاک ڈاؤن آیا تو اس میں بھی ہم نے بھرپور شرکت کی پھر ایک لمبا دو دفعہ ہمارا ٹکٹ واپس ہو گیا تو اس طریقے سے ایک ایسی چیز ایک ایسا موڑ آ گیا کہ ہمارے لوگ جذباتی ہو گئے اور اس جذباتی ہونے کی وجہ سے پھر دیکھیں عمران خان ہمارے لیڈر ہمیشہ سے ایک بات خود کرتے آئے ہیں کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے کہ فرشتوں سے تو ہوتی نہیں ہے انسان سے غلطی ہوتی ہیں اور انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل کیریئر کی بہت بڑی غلطی ہم سے ہوئی میں بہت ذاتی طور پر سے مجھے ماننے میں یا اس کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی نے اگر اس وقت پی پی ایٹی تھری کا مجھے ٹکٹ دے دیا تو لڑ جانا چاہیے تھا اس میں حرج کوئی نہیں تھا لیکن بارحل وہ ایک انسان سے ایک لمحہ تھا ایک ایسی چیز تھی آپ کو بہت ہے دھیاتی علاقوں میں برادری تھی پھر برادری میں جو ہے وہ ایک پوری وہ لوگ دوسری پارٹی میں کھڑے تھے وہ اس وجہ سے چھوڑ کے آئے کہ اس کے پاس ٹکٹ آئے گا تو ایک بڑے اموشنل سا وہ ایک ماحول بن گیا تھا جس میں بہرحل وہ ایک غلطی ہوئی آج میں آپ کے اس میڈیا کے اوپر اس آپ کو یقین دلاتا ہوں میڈی پریس کے اندر اور اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں کہ ہم آئندہ انشاءاللہ اس غلطی کا ازالہ کریں گے جو ورکروں کا دل ٹوٹا ہے انشاءاللہ ہم وہ اپنے ایکشن سے اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ وہ جو غلطی تھی اس کا ازالہ ہر صورت میں ہوگا انہی لمحات میں جمالی اور ہڈالی کا دل بھی ٹوٹا مجھے اس چیز کا بہت زیادہ احساس ہے اتنا احساس ہے یقین کریں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ انسان اپنی ان غلطیوں سے سکھتا ہے اور اس لمحے میں جمالی والوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو گئی اور ہڈالی والوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو گئی اس کا بھی انشاءاللہ ہم اپنے مستقبل میں آنے والے دنوں میں یہ ثابت کریں گے ایکشن سے ثابت کریں گے ایکشن سپیکس لوڈر دن وارڈز ثابت کریں گے کہ جو ہے وہ ہم ہم سے انشاءاللہ اس پارٹی کے لیے اندہ مستقبل میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ساتھ کھڑی ہوں گے جو فیصلہ جو فیصلہ بھی کیونکہ پارٹی کے لیڈر پارٹی میں اپسینٹ برس نہیں چلتے پارٹی کے لیڈر عمران خان ہے ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے ٹکٹ جہاں سے دیں گے میں انشاءاللہ الیکشن ضرور لنوں گا اور الیکشن وہ ٹکٹ فیصلہ وہ ٹکٹ کا نہیں کرتی وہ تو خان صاحب کا فیصلہ ہونا ہے اس لئے جو خان صاحب کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے انشاءاللہ وہ خان صاحب کا فیصلہ ہر صورت منظور ہوگا انشاءاللہ باقی دیکھیں جو اسٹیم حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کل خان صاحب ہمارے ہمسائی میں اپنے ہوم گراؤنڈ میں تو ہمیشہ خوشاب اور میاں والی کو ان کا ہوم گراؤنڈ کہتا ہوں ہوم گراؤنڈ پہ آئے جو ایک اسٹوریکل لوگ نکلے اور جو انہوں نے ثابت کیا لوگوں نے کہ یہ واقعی ایک ظلم ہے ملک کے ساتھ کہ ملک ہمارا ہو لوگ ہمارے ہوں اور حکومت امریکہ کرے امپورٹڈ حکومت ہو تو امپورٹڈ حکومت کو نامنظور کر دیا ہے ہمارے ظلم خوشاب کے پی ٹی آئی نے ورکرز نے اور میاں والی میں اور پورے پاکستان نے میں تو ہم شہروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں اور یہ تو دو تھرڈ میجارٹی کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ کلین سویپ کریں گے خان صاحب پھر دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو یہاں سے کرنا چاہتا ہوں اور میں خصوصاً ملک اثان ٹیوانہ صاحب کو اپریشیٹ کروں گا یہاں پہ کہ جس جو انہوں نے ویڈیو بیان جاری کی ابھی ریسینٹلی اور اس کے بعد حالات آپ کو بتا ہے دن بہ دن بارٹی یونیٹی کی طرف جانا شروع ہو گئی اس میں انہوں نے تمام کا نام لیا اور ہمارا بھی میرا سپیشلی انہوں نے نام لیا اور اس کے لیے میں سماجتا ہوں کہ انہوں نے بڑے پان کا مظاہرہ کیا اور کرنا بھی چاہیے وہ اس ٹیم ڈسٹک میں اور سلکے میں خصوصاً جس میں ہم لوگ آتے ہیں ساتھ امجد رضا گجر صاحب نے مربانی کیا تشریف لائی یہاں پہ تو اس کے وہ ایسٹنگ ایم این اے ہیں تو جب آپ دیکھیں جمہوریت کا حسنی یہی ہے کہ جب آپ کی کسی کی پولیٹیکل وارت کو یا اس کے پولیٹیکل جو اس کے ساتھ لوگ ہوتی ہیں ان کو جب آپ عزت دینا شروع کرتے ہیں یا ریکنائز کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ اس سے پھر ڈبل یا ٹیپل یا ٹین ٹائمز آپ کو رسپانس پازیٹیو آتا میں حیران ہوں کہ جس دن سے یہ جسٹر آیا ہے میں پاکستان آوسزز پر بیٹھنا آٹھتا ہوں تو لوگوں کا رسپانس ہے بہت پازیٹیو پارٹی کے لیے بہت زیادہ وہ پازیٹیو تھا تو اس کو ہم جسے کہتے ہیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور میں آپ کے توسع سے میڈ دی پریس سے آپ نے جتنے بھی چانے والے ہیں ان سب کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے پارٹی پچھے جو ہوا اس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن جو الحمدللہ آگے چلنے کی ہماری باتیں چل رہی ہیں تو انشاءاللہ اس میں ہم پچھلی غلطیوں کا بھی اضالہ کریں گے آگے بھی مصبت انداز میں چلیں گے اور خان صاحب اس ٹائم ملک میں ہمارے لیے ہمارے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں اس ٹائم پارٹی کا مسئلہ نہیں اس ٹائم ملک کا مسئلہ ہے میں تو کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں باہر نکل کے ان لوگوں کو بھی آنا چاہیے جو ملک کے لیے کرتے ہیں باقی ہمارا جو یہاں پہ ملک مسعود انور کنڈان صاحب بیٹھے ہیں آخر میں اور جناب گلانی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پیر فیضل حسن گلانی صاحب ان کی قرمانیوں کو اگر میں بیان نہ کروں تو میرے خیال میں زیادتی ہوگی جب مجھے پارٹی میں لانے والے یہی دو لوگ ہیں مجھے پارٹی میں گروم کرنے والے یہی لوگ ہیں ابھی جو ہم سے پارٹی میں چار مسٹیکس ہوئیں اس کے اوپر احساس دلانے والے بھی یہی لوگ ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمیشہ پارٹی کے لیے اور میں ان کو آج ایڈوانس مبارک با دیتا ہوں جس لائن پہ یہ جا رہے ہیں انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اور انشاءاللہ کہ پاکستان تحریک انصاف زلہ میں کلین سوئیت کرے گی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر گزار ہوں آپ سب بھائیوں کا کہ آپ تشریف لائے اپنے قیمتی وقت سے ملک مسعود کنڈان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت بکشی یہاں بلایا پیر فیل دلانی صاحب بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں ان کا بھی شکریہ تو آج یہاں آنے کا بس مقصد چند گزارشات یہ کرنی ہے آپ سے مقصود ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت جس فیس سے گزر رہی ہے ہماری پائٹی جس فیس سے گزر رہی ہے اس میں ہم سب کو متحد ہونا ہمارا بے حد ضروری ہے جب تک حکومت میں تھے معاملات اور تھے وہ چلتے رہتے ہیں لیکن اب کیونکہ اس وقت ہم ایک حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں اپنے لیڈر عمران خان کے سانگ تو یہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ ہم سب اپنی کوئی رنجشیں چھوٹی موٹی تھیں بھی صحیح تو ان کو بلا کے ہم ایک پیج پہ اکٹھے ہوں اور ہم اس جدو جہد کو لے کے چلے تو مجھے سیاست میں آئے ہوئے تو اتنا زیادہ بھی ٹائم نہیں ہوا تھا لیکن جو عمران خان صاحب کی تحریک انصاف تھی اس تحریک انصاف کا حصہ تو ہم اس وقت ہی بن گئے تھے جب میرے والد سابق جسٹس قاضیم علی ملک انہوں نے دو آزار پندرہ میں ایک فیصلہ دیا تھا جو کہ یقیناً ان حالات میں ایک بہت مشکل فیصلہ تھا لیکن کیونکہ عمران خان صاحب انصاف کی بات کرتے تھے اور انہوں نے یہی ہر دفعہ بات کی کہ چاہے جتنی مشکلیں آئیں ان تحریک انصاف والوں کو انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تو وہ انہوں نے اس وقت ایک حق پہ اور سچ پہ وہ فیصلہ دیا اور ہم بھی اس تحریک کا حصہ بن گئے تو میں ابھی میں نے کل پر سو ایک convention کیا اپنے حلقے میں ورکرز convention ایڈ میلن پارٹی تو وہاں سے کچھ ریومرز اٹنا شروع ہو گئی کہ ہم شاید پارٹی کے خلاف کوئی گروپنگ کر رہے ہیں یا ہم کوئی اس طرح کی معاملات کر رہے ہیں ہرگز ایسا نہیں تھا میں نے ملک صاحب کو بھی دعوت دی عید کے دن تھے وہ فیملی کے ساتھ مسلوک تھے پیر صاحب کو کئی ٹریول کرنا تھا اس وجہ سے وہ شامل نہیں ہو سکے ملک گلسکر صاحب کہ میں بہت شکر گزار انہوں نے میری عزت تفضائی کی آئے تو ہم پارٹی کے پابند ہیں جی ہم نہ کسی گروپنگ پہ یقین رکھتے ہیں نہ ہم کسی دھڑے پہ یقین رکھتے ہیں جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گی کسی بھی حوالے سے چاہے وہ ٹک ٹنگ کئی ہوں یا جو بھی معاملات ہوں تو ہم انشاءاللہ پارٹی کے فیصلے کے پابند رہیں گے اور ہم ذلعی کی عادت معترم کنڈان صاحب گلانی صاحب کہ جو بھی پارٹی کا حکم ہوگا آگے جو تحریک چلنے جا رہی ہے انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بشانہ چلیں گے اور بس میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا پارٹی میں بھائیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بس سے پہلے میں آپ کے پریس کے دوستوں کا شکر گزار رہا کہ آپ لوگ جہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں ایک کبری دی آج کے حال جو کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایجیٹیشن کی سیاست میں ہے اور ایک حقیقی خوددار پاکستان کی جنگ جو کہ براند خان صاحب کی کمانڈ میں ہم لڑ رہے ہیں تو پارٹی کا یونائٹ ہونا اور پارٹی کو پتھا رکھنا یہ انتہائی ضروری تھا اور اس میں میں اور میرے صدر صاحب ہم نے ایک بڑا کلیر سا ڈسٹر کو بھی میسیج دینا چاہتے ہیں کیا کہ ہم نے وہی لائن رکھنی ہے جو پارٹی کے بہترین مفاد میں اور اس میں سب سے پہلا جو مسئلہ آرہا تھا کہ پارٹی میں ریفٹس ہوتی ہیں ہر جمہوری پارٹی میں ہوتی ہیں یہاں پہ لابنگ ہوتی ہے گروپنگ ہوتی ہے تنظیم میں بہت سب مسئلہ مسئلہ آتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ان تمام چیزوں کو ہم نے پیچھے چھوڑ دینا ہے اور مل کے پارٹی کو چلانا ہے تو اس حوالے سے پارٹی کو یونائٹ رکھنے کے لیے یہ ہماری ایک کوشش ہے اور انشاءاللہ اس میں ہم سوپ سے خامجاب بھی ہوں گے اور باقی جیسے کہ عمدد علی گجر صاحب ایک بہت بڑا نام ہے ان کے والد صاحب کا پی ٹی آئی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی اور یہ پنجاب لیول پہ وہاں پہ ان کو عوضہ بھی ملا لیکن ڈسٹرکٹ میں کچھ باقیدہ اس قسم کی اس قسم کا نہیں ہو کہ ہم ان کو ساتھ بٹھاتے اور آپ لوگوں کو آن بورڈ لیتے تو آج ان کو ہم پارٹی میں گلکم کہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم توقع کریں گے کہ پارٹی کے بہتری مفات میں یہ کام کریں گے جانتا کہ انجینئر صاحب کا تعلق ہے جیسے کہ انہوں نے خود کہا کہ پارٹی میں اگر کسی کی قربانی ہیں تو سب سے زیادہ انجینئر گولہ صاحب خان بگور کی ہیں لیکن بدقسمتی جیسے کہ جس سوسیٹی میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ ہمیں اپنی برادری ہمارے علاقائی پریشر بہت سے ایسی باتیں ہوتی ہیں اور پارٹی کی طرف سے بھی بعض ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو کہ انجینئر صاحب کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے لیکن انہوں نے اس میں تھوڑی بہت ان سے بھی کتائی ہوئی اور انہوں نے آج اس کا اظہار بھی کیا اور یہ بھی بڑے ان کا بھی کلیر کنسپٹ ہے کہ میں نے یہ جنگ عمران خان صاحب کے ساتھ لڑنی ہے اور میرا اس میں کوئی پرسل انٹرسٹ نہیں ہے پارٹی میں ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنا ہر اندے کا حق ہے اور خاص کر ہم جو پارٹی کے ساتھ چاہ رہے ہیں ہمارا یہ رائٹ ہے لیکن آگے جو بھی فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے ہم سب نے اس کو اوئے کرنا ہے بلکہ سامناللہ ٹیوانت صاحب نے ایک بڑا اچھا ویڈیو کلپ جاری کیا جس میں انہوں نے پوری کوشش کی کہ پارٹی کو کٹھا کیا جائے سارے ہم لوگ اس میں ہمارے اہمینے ملک مرسلم صاحب ہیں اور اس میں سارے دوستوں کی مشاورت سے یہ آج میٹ تک تحس ہونے جا رہی ہے کہ ہم ظلح میں یہ ایک پیغام دیں کہ پارٹی کٹھی ہے اور ہم نے مل کے چلنا ہے اس کے ساتھ سارے پارٹی ڈی سی این جب فیصلوں کے حالے سے میں ایک اپنی بھی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں ہمارا تقریبا پارٹی میں سفر ملک مسعود صاحب ہمارا کٹھ ہے دوہزار گیارہ دس گیارہ میں میں پارٹی جائن کی اور یہاں پہ سینئر وائس پریزنٹ الیکٹڈ سی ٹکسٹوں کی تقسیم کے حوالے سے ایک آد آپ نے سیٹ لوس کی لیکن آپ نے پارٹی کو کٹھا رکھا اور بیرزر دیا اس کے بعد جیسی پارٹی کی پالیس ہی آئی کچھ انہوں نے پارلیمنٹیرین کو عزت دی تو انہوں نے پارٹی میں مجھے سیکرٹی جنرل اور ملک صاحب کو ہم نے اس پاکستان کی جدوجہد میں خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں جس میں ہمارا اور ہمارے بچوں کا مستقبل ہے اور پوری دنیا میں ایک خودار پاکستان کی ضرورت ہے ایک ایسی پالیسیاں ہیں جو پاکستانیوں کے فیدے میں آج میں انجینئر صاحب سے بھی اور گجر صاحب سے بھی یہی توقع کروں گا اس پارٹی کا جو بھی ڈی سی این آئے گا وہ ان کے لئے قابل قبول ہوگا اور آخر میں آپ لوگوں سے بھی پریس سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ ایک ایسا ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی میں ایک ایسا محول کریئیٹ کیا جائے ایک ایسا ایک فلینگ فیڈ بنائی جائے جس میں ہمارے تمام جو بھی یہ الیکشن لڑنے والے ہیں ان کے لئے ایک ساتھ گار محول اور جو جتنی محنت کرے جو آگے بڑھ سکتا ہے ہم تنظیم کی طرف سے ان کو پوری سپورٹ ہوگی جہاں پہ کوئی مائنس پلاس پارٹی میں کوئی تفریق نہ ہو اور جو جتنا آگے بڑھ سکتا ہے اسے وہ بڑھے اور میں آپ کو جناب گجر صاحب پارٹی میں بیلکم کہتا ہوں اور انجینئر صاحب آپ کے جذبے کو ہم سراتے ہیں اور آپ کی پہلے بھی پارٹی کے لئے بہت قربانی ہیں اور انشاءاللہ مزید بھی آپ پارٹی کے لئے اپنی توانائیاں سارف کریں گے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو سارے میڈیا کے دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ شارٹ نوٹس پہ یہاں تشریف لائے اور آج کی یہ جو میٹ پریس ہے اس کا مین مقصد یہی تھا کہ انجینئر گلس گر وگور جن سے میں جو ابحام تھے اس کو کلیئر کرنا تھا اور اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری تھا ورکرز کی نظر میں بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے دوہزار تیرہ میں دو ٹکٹ سے نے دیئے گئے پارٹی پہ الیکشن رڑے پھر اس کے بعد کچھ ایسے سلسلے چلے کہ انہوں نے ٹکٹ دو دفعے نے ٹکٹ دے کے ریویو میں پھر واپس لے لیا گیا وہ بھی پارٹی کا ڈیسین تھا تو اس دوران ان سے کچھ واقعی جیسے انہوں نے خود فرمایا کہ میرے سے کچھ جذباتی فیصلے ہوئے اور میں ان کا آزالہ کروں گا یہ بہت بڑی بات جیسے ہمارے لیڈر کہتے ہیں کہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا یہ کوئی ہار نہیں ہوتی یہ آپ کا بڑا پن ہوتا ہے اور آپ کے بہترین مستقبل کے لیے یہ سٹریٹیجی بہتر ہوتی ہے آج انہوں نے بہت زبردست بات کی ہے اور کل پر صاحب نے خان صاحب کا ہمارے لیڈر کا انٹرویو سنا تو اس میں ہوتا ہے پارٹی میں کو ٹکٹ مانگتا ہے کئیوں کو ملتا ہے کئی نہیں ملتا لیکن خان صاحب کا فیصلہ ہی ہتمی ہوتا ہے ہم جو پی ٹی آئی کلیم کرتے ہیں ہم پی ٹی آئی ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کے فیصلے پہ ہم کھڑے ہو جائیں تو ابھی سے چونکہ لوگ ٹکٹوں کے حوالے سے مختلف باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو ابھی ہمارا پہلے تو مین فوکس ہے جو خان صاحب اس امپورٹڈ حکومت جو ہم پہ مسلط ہوئی ہے اس کے خلاف ہم نے سب مل کے جنگ لڑنی ہے ہمارا فوکس مین وہی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انجینئر صاحب کے آنے سے اور یہ میں بات کرتا ہوں گجر صاحب کی اس کے بعد پہلے انجینئر صاحب کے بات کو وائنڈ اپ کر رہوں ان کے آنے سے پارٹی بہت مضبوط ہوگی اور بہت سٹین ہوگی انہوں نے آگے بھی کبھی دریگ نہیں کیا اپنے وسائل استعمال کرنے میں اپنی خان صاحب نظریات برکرز ہیں ہمارا دل دکھتا ہے جو بھی حالات جب بھی پارٹی کی وائلیشن کرتا تو ہمارا دل دکھتا ہے انہیں آج اس بات کا احساس ہوا ہم اس بات کو بلکل سراتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے سے اس طرح جس طرح آپ یہ کام کر رہے ہیں ہمیں ملا ہے ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور میں تو خان صاحب ان کے والد صاحب کو بہت اچھی نظر سے دیکھتے ہیں میں آگے بیٹھا یہ کہہ رہا تھا جو گجر صاحب جس حوالے سے جانے جاتے ہیں رول آف لاؤ کے نام سے جانے جاتے ہیں رول آف لاؤ پر ہمیشہ وہ ایمفیس کرتے ہیں اور ہمارے لیڈر کا جو وی آف جب بھی آپ سنیں تو پہلے رول آف لاؤ کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے ان کے ڈی آنے میں یہ چیزیں ہوں گی جو ہمارے دوست گجر صاحب یہاں تشریف فرما ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شخصیات جب یہ ملیں گی اور ہم سب مل کے یونائٹڈ ہو کے یہ کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ طریقہ انصاف کہاں سے کام پہنچے گی یہاں میں ملک عیسان صاحب ان کا بھی ذکر ضرور کروں گا کہ ہمیں اللہ تعالی نے ایسے ایمینیز دیئے ملک پتے خالق بندیال کال انہوں نے میہ والی ریلی میں جو زبردست کردار ادا کیا مطلب اتنی بڑی ریلی میں نے خوش آپ کی تحریک میں کبھی نہیں دیکھی تو میں اپنے فوکس سے نہیں اٹھوں گا آخر میں آپ سب دوستوں کا شکر گزار پھر آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گلسگر صاحب اور ہمارے بھائی امجد رضا گجر کے آنے سے پارٹی بہت مضبوط ہوگی اور کوئی پارٹی میں رفٹ نہیں ہے اگلے کچھ دنوں میں انشاءاللہ پیر صاحب اور میں نے یہ سٹریٹیجی پلان کی ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں ہم اپنی ساری لیڈرشپ کو کٹھا کریں گے اور پورے ظلے کو یہ میسج چلا جانا چاہیے کہ ہم میں کوئی رفٹ نہیں ہے ہم سب بالکل خان صاحب کی کال پہ یک جائیں اور ہمارا فیل آل فوکس تھرٹیت سے پہلے جو خان صاحب کال دینے جا رہے ہیں اور جو ہم ہرلی صاحب کی کال پہ نکلیں گے اور جب تک ہمیں خان صاحب کہیں گے کہ وہاں بیٹھنا ہم ضرور بیٹھیں گے آپ دوستوں کا بہت شکریہ